ان کو آپ نے طاقت بخشی ہے جنہیں آپ نے اپنی محبتوں سے نوازا ہے میرے چھوٹے بھائی فاروق شابدی صاحب حیدرباد کے ہمارے ساتھی شولاپور کے ذمہ دار جناب انور ساداد صاحب مجلس اتحاد المسلمین کے تمام کارپریٹرز ذمہ داران اور میرے سامنے بیٹھے مجلس کے شیروں نفرتوں کی سیاست کو چکنا چور کرنے ہم آئے ہے توڑنے ان حکمرانوں کا غرور ہم آئے ہے اے خدا ہمارے سفر کو کامیابی عطا کر محبت کا پیغام لیے ہم شولاپور آئے ہیں ابھی بہت بولنا باقی ہے یہ کس گیانی نے کہا ہے سب سے پہلے تو میں یہاں موجود پترکاروں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ شولاپور میں ایسا کون سا گیانی ہے جو یہ کہتا ہے کہ کرونا ہے دنیا بتا رہی ایک ہال میں ایک کمرے میں ایک رکشے میں ایک گاڑی میں ایک پلین میں بیٹھنا نہیں اصد صحاب آئے بھرے نہیں ہال میں بیٹھ جاؤ مجھے دکت اسی بات کے اوپر ہے کہ ہر روز رات میں یہ جتنے بھی گیانی ہے کرونا کے ساتھ وارطالاب کرتے ہیں چرچہ کرتے ہیں اب اگر کھلے میدان میں اجازت دے دیتے ہم آرام سے دور دور بیٹھتے ہیں فاروق بھائی اجازت کس نے دیا میں اس کو پھول پنانا چاہتا ہوں نہیں آپ مجھے خود بتائیے شام میں چھے بجے تک سب کھلا رہے گا چھے بجے کے بعد سب گھر میں چلے جانا نوالک کیوں بات ہوئی سنڈے کے دن نہیں بھلے پبلک گھر میں رہتی تو کرونا بھی تھوڑا آرام کرنا چاہ رہا تھا اب میں اتنا بحث کر رہا اتنا لڑ رہا تھا ٹھیک ہے ہم بھی جانتے ہیں کہ کرونا ہے ہم کو پوری احتیاط برت بھی چاہیے لیکن جب ایسے فیصلے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمیں بھی لگتا ہے کتنی گیانی سرکار مہراشرہ کے اندر بیٹھی ہے اگر تین پہیوں کی گاڑی کے اوپر چل رہی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے دماغ کا لیول کتنا ہوگا کر کے آج ہمیں یہاں پر شولاپور میں آنا یہ کئی دنوں سے تیہ تھا اور فاروق صاحب نے بالکل صحیح بتایا ہے مہراشرہ کی پوری ذمہ داری میرے اوپر اور غفار خادری صاحب کے اوپر اصد بھائی بولے نہیں شولاپور میرے پاس رکھوں گا میں یہ آپ لوگوں کی خوش نصیبی ہے میرے بھائیوں کہ آج الحمدللہ مجھے یہ نہیں پتا ہے کچھ شہر اور مہراشرہ کے ایسے ہیں جن کا ست صاحب کا ایک دل کا رشتہ ہے جس میں ایک شہر میرا ہے اور انگاباد تو دوسرا شہر فاروق شابدی کا ہے شولاپور چناؤ تو فاروق میرے پاس بھی ہونے والے ہیں آپ کے پاس بھی ہونے والے ہیں اب عوام تیہ کرے گی کہ اصد صاحب کو محبت کون زیادہ کرتا ہے شولاپور کرتے ہیں یا اور انگاباد کرتا ہے میری خواہش رہے گی آپ کی اس بات کے اوپر میں آمین کہتا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ شولاپور کی عوام کے اندر جو ایک محبت نوجوانوں کے اندر جو جوش یہاں پر میرے سامنے ٹوپی پہنے ہوئے ایک مولانا صاحب ہے فاروق چھابدی کا جب تخریر چل رہی تھی ان کا اگر بس چلتا تو پترکاروں کے سروں کے اوپر سے کود کے یہاں آ جاتے یہی جوش انشاءاللہ شولاپور مہانگر پالکہ کے اندر مجلس کا جھنڈا لہرہ آئے گا چچا بولے جان کی بازی لگائیں گے چچا آپ جانوان کی بازی مت لگائیے گا الیکشن کا دن آیا بس دھپا 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 ماریے گا جہاں پتنگ نظر آئے وہاں پر اڑائیے گا بہت تکلیف ہونے والی ہے مجھے معلوم ہے فاروق بھائی نے جو کہا ہے کہ شولاپور کا ماحول بدلنے والا ہے وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک ہال کے اندر آئے ہے ہال بھرا ہے ایک آٹھ دن کے بعد پھر سے موقع دے دالو میدان میں بلالو سمجھ میں آ جائے گا کتنے آتے ہیں کر کے یہ محبت میرے بھائیوں جو آپ لوگ مجلس اتحاد المسلمین کے اوپر لٹاتے ہیں بلکل صحیح بات فاروق شابدی نے آپ کو جو کہا کہ میں زندگی بھر آپ لوگوں کا احسان چکا نہیں سکتا ہوں میں خود آیا تھا اور اس وقت میں نے نوجوانوں کے اندر میں نے ہماری ماں اور بہنوں میں بزرگوں کے اندر جو جوش جو جذبہ دیکھا تھا مجھے آج بھی یاد ہے بہت تیز بارش ہو رہی تھی کسی ایک علاقے کے اندر وہاں پر سباہ ہو رہی تھی بادشاہ پیٹ میں تو اتنی زوردار بارش ہو رہی تھی میں نے سوچا کہ اس بارش کے اندر کون رہے گا یہ سباہ ہماری کینسل ہو جائے گی لیکن جب اس علاقے کے اندر میں گیا اتنی تیز بارش کے بیچ میں نوجوانوں اور بزرگوں سے زیادہ بارش میں بھیگتی ہوئی ہماری مائیں اور بہنیں کھڑی ہوئی تھی یقینا ہم بھی آپ لوگوں کا تہدل سے شکریہ ادا کرتے ہیں ہم بھی زندگی بھر آپ لوگوں کے احسان مند رہیں گے دوستوں آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں وہاں پر ہر ایک کے نشانے کے اوپر اگر کوئی ہے تو ہم لوگ ہیں چاہے وہ سیاسی میدان کے اوپر ہو یا کوئی الگ الگ مدوں کے اوپر ہو ہر ایک کے نشانے کے اوپر ہم آپ کو پتا ہوگا مجھے معلوم ہے کہ شولاپور میں بھی بہت زوروں سے تیاریاں چل رہی تھی ستائیس نومبر کو ہم نے ایک نعرہ دیا تھا چلو ممبئی مجھے معلوم تھا اتنی آسانی سے تو ہمیں آنے نہیں دیں گے اتنی آسانی سے ہم کو اجازت نہیں دیں گے یہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں ہم ممبئی جا رہے تو کیوں جا رہے تھے کیا ہم صرف وہاں پر ایک طاقت دکھانے کے لیے جا رہے تھے یا ہم کن مدوں کو لے کر آپ کے بیچ میں آ رہے تھے ہمیں معلوم تھا کہ پھولوں سے ہمارا استقبال تو کیا نہیں جانے والا اجازت تو ہمیں دی نہیں جانے والی یہ ہم اچھی طرح سے جانتے تھے کہ ان منتریوں کے کہ ان راجنے تک پارٹی کے دباؤ کے اندر ممبئی کی پولیس کچھ دنوں کے بعد ہمیں ایک پتر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ستائیس ڈومبر کو ہم ممبئی میں آپ کے چلو ممبئی کے نعرے کو اجازت نہیں دیتے کیوں کرونا ہے بولے سارا کرونا یہ ہمارے پیچھے کیوں لگاوہ رہتا ہے آپ یہ دیکھئے پچھلے ہفتے شیف سے نا جس کی سرکار جس کا مکھے منتری ہے اور انگاباد میں ایک بھو یا مورچہ نکالتے ہیں دو منتری آتے ہیں اس میں ایک ممبر آف پارلمنٹ ممبئی سے آتا ہے ایک مورچہ نکالتے ہیں پولیس کی پرمیشن نہیں رہتی ہے اس کو اس کے باوجود نکالتے ہیں کیوں نکالتے ہیں یہ ایک الگ بات ہے بتاؤں کیوں نکالتے ہیں بولے مہنگائی بہت ہو گئی ہے وہ کم کرنے کے لیے ہم مورچہ نکال رہے ہیں جو سطہ میں بیٹھے ہیں جس کا مکھے منتری ہے جس کی حکومت مہراش شاہ کے اندر ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم مہنگائی ہو گئی ہے تو اس کے ویروض میں ہم مورچہ نکال رہے ہیں پولیس کی اجازت نہیں رہتی ہے تو مورچہ نکالتے ہیں صرف اس بنیاد کے اوپر کہ تمہاری سطہ ہے تو ہمیں اجازت کی ضرورت نہیں دو دن بعد ناکپور کے اندر بھارتی اجنتہ پارٹی بینہ کسی اجازت کے ناکپور میں مورچہ نکالتی ہے اندولن کرتی ہے کوئی پولیس کی پرمیشن نہیں رہتی ہے راشتروادی کانگریس کے عجید پوار صاحب تین تین سبھائیں لیتے ہیں بڑی بڑی سبھائیں لیتے ہیں تب کرونا کہاں رہتا ہے کیوں نہیں رہتا ہے وہاں پر لیکن ہم اگر ہمارے حق کے لیے ہم ممبئی آنا چاہ رہے ہیں آپ کو ہم پتر دیتے ہیں کہ ہم کو اجازت دو تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں کرونا ہے اس لیے آپ کو اجازت نہیں دی جا سکتی ہے ستہ ایس نومبر کا ہمارا چلو ممبئی کا نعرہ جو ہم نے دیا تھا پولیس ڈپارٹمنٹ کی عزت کو رکھتے ہوئے ہم اسے آگے بڑھائے لیکن ہم نے کہا کہ اب چلو ممبئی نہیں اب نعرہ یہ ہے ممبئی تو ہم آئیں گے کسی صورت میں بھی آئیں گے ابھی آج پورے مہراشتہ کی عوام کو بیرسٹر اسد الدین عویسی صاحب کی اجازت سے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ اب ممبئی کا نعرہ چلو ممبئی آپ گیارہ ڈسمبر کو انشاءاللہ ہم سب مل کر چلیں گے ہم گاڑیوں میں جائیں گے گاڑی پہ کوئی ہرا جھنڈا نہیں کوئی نیلا پیلا جھنڈا نہیں کوئی بھگوہ جھنڈا نہیں یوم آزادی کے پچھتر سال ہم منا رہے ہیں یوم آزادی کا امرت مہت سو منایا جا رہا ہے مہراشتہ کے جس کونے سے گاڑی نکلے گی ہر گاڑی کے اوپر ہمارا ترنگہ رہے گا اس ترنگے کو لہراتے ہوئے ہم ممبئی جائیں گے پولیس کو ہم نے پھر سے پتر دیا ہے دے دو کرونا سے ہم بات کر لیں گے کہ گیارہ کو تھوڑا آرام کرو اور یہ بھی سن لو دو تو آئیں گے نہ دو انہوں نے یہ کہا اپنے پتر میں کہ امروطی میں ناندیڑ میں مالے گاؤں کے اندر جو گھٹنائے ہوئی ہے اسے دیکھتے ہوئے ہم آپ کو اجازت نہیں دے سکتے ہیں مجلس اتحاد المسلمین مہراشتہ کی پولیس کو یہ بتانا چاہتی ہے ہم کسی بھی طرح کے تشدد کو ہنسا کو ہم سمرتھن نہیں کرتے ہیں لیکن اس ملک کے اندر ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر کے سنویدھان نے یہ اختیار دیا ہے مجھے جو اختیار ادھو ٹھاکرے صاحب کو دیا گیا ہے اجید پوار صاحب کو دیا گیا ہے وہی اختیار امتیاز جلیل کو بھی دیا گیا ہے اسد الدین اویسی صاحب کو بھی دیا گیا ہے خانون دو الگ الگ کیسے ہو سکتے ہیں کہ تمہارے لئے الگ خانون میرے لئے الگ خانون یہ خطہ ہی ہم برداشت نہیں کریں گے ہم آ رہے ہیں ممبئی تو کیوں آ رہے ہیں پانچ پرسنٹ ریزرویشن دو ہزار چودہ میں بومبے ہائی کوٹ نے جب الگ الگ ریزرویشنوں کی باتیں عدالت کے سامنے گئی معاملہ عدالت نے پورا سنجیدگی کے ساتھ بارکی سے دیکھا سمجھا تب اس کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ پانچ پرسنٹ ریزرویشن مسلمانوں کو ایڈوکیشن کے اندر ملنا چاہیے اس وقت دو ہزار چودہ سے دو ہزار انیس کے بیچ حکومت میں بیٹھے تھے بھارتی اجنتہ پارٹی اور شرسینہ اپوزیشن کے اندر تھی کانگریس اور راشتہ وادی کانگریس سماج وادی پارٹی میں خود وارس پتھان کے ساتھ عامدار تھا وہاں پر ان کے منتری کھڑے رہتے ہیں کانگریس کے ان سی پی کے سماج وادی پارٹی کے نیتا کھڑے رہتے اور دیو اندر فرنویس کو کہتے کہ مسلمانوں کو دو ریزرویشن تمہاری حکومت ہے تو مسلمانوں کے ساتھ نائنصافی کر رہے ہیں ملنا چاہیے ریزرویشن لوگ سبھا کے اندر راشتہ وادی کانگریس کی ممبر آف پارلیمنٹ سپریہ سلیہ ہو یا دوسرے ممبر آف پارلیمنٹ کانگریس کے ہو یا ان سی پی کے اگر کھڑے رہتے ہیں ریزرویشن کے بارے میں بات کرنے کے لیے تو محض مراتھاؤں کے ریزرویشن کے بارے میں بات کرتے ہیں ہم نہیں ہیں مخالف ان کے دی دیئے آپ جسے دینا ہے دھنگروں کو دیجئے مراتھاؤں کو دیجئے لیکن مسلمانوں کو تو عدالت نے کہا ہے جب وہ وہاں پر بھاشن کر رہے سنیل تٹکرے صحابہ کے امپی ہے راشتہ وادی کانگریس کے انہوں نے تخریر کیے آدھے گھنٹے کی تخریر کے اندر مسلمانوں کے ریزرویشن کا ذکر ہی نہیں بھاشن جب ختم ہوا تو وہ جانے لگے میں نے کہا کہ بھائی ایک دو منٹ رکیے نا تو بھلے کیوں میرا ہو گیا میں بھلا تمہارا ہو گیا اب تمہاری دھولائی میں کرنے والا ہوں اس کے لیے دو منٹ بیٹھئے تو میں اپنے بھاشن میں کہا کہ ابھی ابھی ہمارے مطر یہ بھاشن دے رہے تھے صرف ایک کی ریزرویشن کے بارے میں بات کر رہے تھے اور ان کا بھاشن جب میں سن رہا تھا تو مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ ان کو دیکھ کر تو گرگر بھی شرما جائے کہ یہ رنگ کتنی آسانی سے بدلتے ہیں وپکش میں تھے تو کیسی کیسی باتیں کرتے تھے آس ستہ میں آگئے ہیں تو ہمارا ذکر بھی نہیں ہمارے ہیں ممبئی تم سے مانگنے کے لیے ہمارے ہیں ممبئی وقف کی زمینوں کے تحفظ کے لیے ترنو ہزار اکر زمینیں پورے مہراشہ کے اندر وقف کی ہے فاروق شابدی صاحب نے مجھے شولاپور کے تعلق سے کئی زمینوں کی جانکاری دی ہے فاروق بھائی مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے چھ مہینے کے اندر آٹھ ایف آئی آر ریجسٹر ہوئے ہیں شولاپور کا بھی ایف آئی آر ریجسٹر کرواؤں گا اگر کسی نے وف کی زمین کو ہتیایا ہے تو جاگیر سمجھ لیے لاؤ دیو کیا دیتے دیو لے کے جاؤ باپ کی جاگیر ہے تمہاری آٹھ ایف آئی آر ریجسٹر ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی ہم کرتے رہیں گے ان تیرنو ہزار اکر زمینوں کی دیکھ بھال کے لیے آپ لوگوں کو یہ حیرانی ہوگی جب آپ سے ووٹ مانگنے کے لیے اگر آئے تو ان سے پوچھو کہ میری جو وف کی زمین ہے پورے مہارا شاہ میں اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے پورے مہارا شاہ میں کتنے لوگ کام کرتے ہیں محس چوبیس لوگ چوبیس ٹوینٹی فور اس کا مطلب صاف ہے حکومتیں کسی کی بھی ہو یہ وف کی زمینیں ہم مسلمانوں سے لے کے رہیں گے اپنے بیٹے کو دیں گے اپنے بھانجے کو دیں گے اپنے بھائی کو دیں گے آج کتنے ایسے شہروں کے اندر بڑے بڑے دھنہ سیٹوں نے بڑے بڑے کمپلیکسز بنا لیے ہیں اور اس کمپلیکس کے سامنے مسلمان ایک پمچر کی دکان دال کے بیٹھا ہوا ہے چائے بنانے کی دکان دال کے بیٹھا ہوا ہے اگر وہ زمینیں ہمیں واپس مل جاتی ہے ہم اس کے اوپر سکول کھولیں گے کالیجز کھولیں گے ہماری بہنوں کے لیے ہم ہوسٹلز کھولیں گے یہ زمینیں ہم انشاءاللہ لے کے رہیں گے تمہارے اچھوں سے بھی ہم لے کے رہیں گے آپ سے یہ کہا جائے گا کیوں جا رہے ہو دوستو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں میں نے یہ کہا تھا کہ میرے سامنے بیٹھے شیروں تو ایک صاحب صحیح سمجھ لیے شیر ہے کر کے آوازیں شیروں کے جیسی نکال رہے ہیں تو میں نے یہ بات کہی ہے کہ ہم لوگ گیارہ ڈسمبر کو انشاءاللہ گاڑیوں کے کافلوں کے ساتھ ہم ممبئی میں جائیں گے اور وہاں پر پورا آمن طریقے سے شانتی پرن طریقے سے ہم جا کر ہمارے جو سوال ہے وہ سوال ہم اٹھائیں گے ہم پوچھیں گے جو سرکار میں بیٹھے ہیں کہ آپ ہمارے وفق کی زمینوں کے تعلق سے کیا فیصلہ کرنے والے ہیں آپ ہمارے پانچ پرسن ریزرویشن کے بارے میں کیا کرنے والے ہیں اور ایک بات میں یہاں پر تمام محبان مجلس کو کہنا چاہتا ہوں یہ ہمارا کوئی سیاسی مددہ نہیں ہے ہم ممبئی جا رہے تو اس لیے نہیں کہ پورے مجلس والے جا رہے ہم آپ سے یہ اپیل کریں گے کہ مسلمان چاہے کانگریس کا ہو چاہے راستروادی کانگریس کا ہو چاہے سینہ کے اندر ہو یا سماجوادی پارٹی کے اندر ہو آپ لوگ جاؤ اور اس کو بھی دعوت دو اور اس کو یہ کہو کہ الیکشن کے وقت تجھے جس کا مفلر دالنا ہے گلے میں دال جس کا جھنڈا پکڑنا ہے پکڑ لیکن ہم ممبئی اگر جائیں گے تو مجلسی یا کانگریسی یا راستروادی بول کر نہیں جائیں گے ہم وہاں پر اکھٹا ہوں گے تو مسلمان بول کر اکھٹا ہوں گے اور مسلمان بول کر جائیں گے دوستوں یہ چیز جب تک ہم نہیں کریں گے آج اگر کسانوں کا بل واپس لیا گیا ہے کسانوں کا بل اگر آج واپس لیے ہیں اس ملک کے وزیر آزم نے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کسانوں کی ایک جہتی انہوں نے اپنی طاقت دکھائے اسی لیے یہ ممکن ہوا ایک دھکا تو ہم کو بھی لگانا ہے میرے بھائیوں ایک دھکا ہم کو بھی لگانا ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی وجہ سے آ نہیں سکتا ہے لیکن اگر نہیں آ رہا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کوئی پیسے والا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ میرے یہ چار بچے غریب ہیں ان کو بمبئی پہنچانے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں میں نہیں آ سکتا ہوں تو میری طرف سے یہ بچے جائیں گے اپنی جان اپنا مال جب لگائیں گے ایک طاقت بن کر کھڑے رہیں گے آپ کو کانگریس والے کہیں گے اس کے پیچھے کیوں جا رہے ہیں وہاں پہ تو اسد الدین اویسی صاحب آنے والے امتیاز جلیل بول رہا تو تم چلے جائیں گے کیا اب میں کیا کروں مہارا شرہ میں ایک لوٹا ایک اٹھالیس ایم پیس مہارا شرہ میں ہوتے ہیں اب ایک لوٹا ایک مسلمان ایم پی چن کر آیا اور وہ اتفاق سے میں ہوں تو میں کیا کروں تم چنا کر نہیں لاتے ہیں تو میں کیا کروں اگر تم لاتے پوار صاحب ایک دو چار لالے تھے کانگریس والے ایک دو چار لے کے آ جاتے تو یقین مانو امتیاز جلیل ان سے کہتا کہ تم اس کا نیترت و کرو میں ایک کارے کرتا بن کر تمہارے پیچھے آتا ہوں دوستوں اپنے اختلاف چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظرانداز کرتے ہوئے ہم کو ایک طاقت بن کر کھڑے رہنے کی ضرورت ہے مینجے صاحب کو کہا ہے کہ ہم کسی بھی طرح کا کوئی تشدد میں ہم یقین نہیں رکھتے اس ملک کے جمہوریت کی سب سے خوبصورتی یہ ہے کہ ہم اپنا احتجاج بہت اچھے طریقے سے بھی درج کرا سکتے ہیں ہماری ناراض کی ہم سرکار کے لیے بہت اچھی طرح سے درج کروا سکتے ہیں ہم جو امراوتی میں ناندر میں مالگاؤں کے اندر جو ہوا ہے ہم یقیناً اس کی مذہبت کرتے ہیں کوئی مذہب یہ نہیں سکاتا ہے اور خصوصاً مسلمانوں کا ہمارا جو مذہب ہے وہ خطعی اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم کسی بے خصور کے اوپر حملہ کرے اور وہی بات جو امراوتی کے اندر دوسرے دن بھارتی اجنتا پارٹی کے لوگوں نے کی کہ نہیں ہم سڑک پہ اتریں گے ہم جلائیں گے ہم توڑیں گے ہم پھوڑیں گے میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں اس ملک کی سنسکرتی یہ نہیں کہتی ہے اس ملک کے اندر خانون ہے خائدے ہیں اس کے حساب سے ہم سب کو چلنے کی ضرورت ہے میں آپ لوگوں سے اتنی التجاہ کرنا چاہوں گا فاروق شابدی کی ایک بہت اچھی بات مجھے پسند آئی انہوں نے کہا کہ بہت سارے خواہش مند ہیں یقیناً فاروق بھائی بہت سارے خواہش مند اسی پارٹی کے اندر ہوتے ہیں جس میں انہیں کامیابی نظر آتی ہے اور جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ شولاپور کے اندر پتنگ کیسی لہرہ رہی ہے کیسی اڑ رہی ہے تو یقیناً بہت سارے لوگوں کی خواہشیں رہے گی لیکن ہم اگر مجلس سے محبت کرتے ہیں تو ہم عہدوں سے محبت نہیں کرنا چاہیے ہم اپنے پوسٹ سے محبت نہیں کرنا چاہیے کہ آج بیرستر اصد الدین اویسی صاحب یہاں پر سامنے بیٹھے ہیں میرے ہمارے سب کے خواہد ہیں اگر انہوں نے مجھے ابھی کہا کہ اب مہراشترہ کا صدر امتیاز جلیل نہیں رہے گا یہ لڑکا جو ٹوپی پہن کر بیٹھا ہے یہ رہے گا صدر تو امتیاز جلیل لبائک کہے گا اس کے اوپر لیکن ہمارے پاس میل آیا مجلس کو میری وجہ سے چلتی میں دیکھتا میں یہ ایچھ بولنے والا تھا اورنگ آباز سے ٹکٹ لے لے بیٹھا تو اورنگ آباز سے آ جائے میں آپ لوگوں سے صرف اتنی التجا کرنا چاہوں گا کہ فاروق شابدی الحمدللہ جو کام کر رہے ہیں اور مجھے یہ بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ فاروق شابدی نے شولاپور میں اتنے کم وقفے کے اندر صرف بھیڑی کھٹا نہیں کی ہے انہوں نے لوگوں کا دل جیتنے کا کام کیا ہے جاتے جاتے صرف اتنا کہوں گا سنا ہے کانگریس والوں نے شولاپور میں بھی جشن منایا کہ کسانوں کا بل واپس لے لیا ہے اٹھائیس دن سے سنا ہے کانگریس بھون کے سامنے بہت سارے کسان آندولن کے اوپر بیٹھے ہیں وہاں کی بڑی فکر تمہارے بھون کے سامنے بیٹھے ہیں اٹھائیس دن ہو گئے اٹھائیس دن سے بیٹھے ہیں تو وہاں کا نہیں فاروق بھائی ان کسانوں سے کہنا کہ تمہاری آواز اگر کوئی نہیں اٹھا رہا ہے تو انشاءاللہ پارلیمنٹ کے اندر اسد الدین اویسی صاحب اور انتیاز جلیل صاحب اٹھائیں گے اور یہاں کی جو پولیس ہے ہے کہ کوئی اگر اجازت دے دیتی ہے تو ہم خود جائیں گے اسد الدین اویسی صاحب کے ساتھ اور ان کسانوں کو یقین دلائیں گے اب اتنا بول دیئے ہم نے آپ کو ایسا لگ رہا ہے صرف اتنے ہی لوگ سن رہے ہیں کانگریس بھون میں ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے سن رہے ہیں کہ ہماری کیسی بجانے کے لیے آئے ہیں راشتروادی والوں کی پوری ہو گئی اور باپ میرے باپ کا بھی نام لیا اور یہ دونوں نے ابھی کس سے شادی کیے معلوم بولو بولو کہ تو اچھا رشتہ ہوا نہیں کبھی سوچے تھے زندگی گزر گئی پوری زندگی کانگریس والے کھڑے رہتے ہیں تو سینہ کو گالیاں راشتروادی کھڑے رہتے ہیں تو سینہ کو گالیاں سینہ کا وجود ہی اس وجہ سے ہوا کہ نہیں کانگریس اور راشتروادی کو ختم کرنا ہے ستہ کی لالت کیسے ہوتی ہے رکشہ چلا رہے ہیں تین پئیوں کا ابھی انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو عصر صاحب کو بھی سننا ہے اور بہت جلد ہم یہاں کے گیانی عدیکاریوں کو یہ کہیں گے کہ آپ کوئی ہال میں نہیں باہر اجازت دو پھر بڑی بڑی باتیں کریں گے اچھی اچھی باتیں کریں گے اس کے اندر آپ لوگ یہاں پر آئے بہت بہت شکریہ وآخر الدعوان والحمدللہ بہت بہت شکریہ جناب امتیاد جلیل صاحب اس کے بعد ہمارے مجلس اتحاد المسلمین کے پوری ٹیم کے جانب سے جو شہر شولاپور کے خاص کر میں پیچھے پیچھے ہٹنے کے لئے بول رہا ہوں سبیہ حضرات مائی کے قریب نہ جائے مائی کے قریب نہ جائے پیچھے جائے یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کے پدہ داکاریوں کے جانب سے جناب اسد الدین ہوئے اس حساب اور اس کے بعد امتیاد جلیل صاحب فاروق شابدی صاحب ڈاکٹر غفار قادری صاحب ان کے گلپوشی ہوگی اس کے بعد میں بلا تاخیر میں نقیب ملت کو اس شہر کے ساتھ دعوت سخن دوں گا تخت و تاج بھی جھکتے ہیں میرے قائد کے پاس تخت و تاج بھی جھکتے ہیں میرے قائد کے پاس اللہ ہر دور میں ہم سب کو ایسا قائد عطا کرے انصاف کے آواز اسد الدین ہوئے سی گنگا جمنا تہذیب کا پرتیک اسد الدین ہوئے سی کل بھی بولتے تھی اور آج بھی بولیں گے ہمارا قائد ہے اسد الدین ہوئے سی تو ٹیپو کی آثار اور انگزیب کا کردار ٹیپو کی آثار اور انگزیب کا کردار دیکھا ہے میرے قائد میں توفانوں سے لڑنا دریاؤں سے علجنا دیکھا ہے میرے قائد میں جناب الہاج بیلشتر اسد الدین ہوئے سی صاحب عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میری زدہ اور ماں اور مہنوں محزز حاضرین اکرام مزرگان ملت میرے غیور نوجوان ساتھیوں مہراشترہ کے صدر اور ورکنگ پریزیڈنٹ جناب امتیاز جلیل صاحب اور ڈاکٹر غفار خادری صاحب زل شولاپور کے منلی ستحاد المسلمین کے صدر محترم جناب فاروق شابدی صاحب شولاپور کے تمام منلی ستحاد المسلمین کے عراقین ذمہ داران میں آپ تمام کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے اس اجلاس میں شرکت کی اور جیسا کہ جناب فاروق صاحب نے بتایا کہ ظل انتظامیہ کی طرف سے منلی ستحاد المسلمین کو اجازت دی گئی صرف اس حال میں ہم کو اپنی میٹنگ کرنے کا پرمیشن اجازت دی گئی میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ جب جلسہ ہوگا منلی ستحاد المسلمین کا تو جیسا ہم ہمیشہ کھلے میدان میں یا سٹیڈیم میں کرتے اسی طرح ایک جلسہ ہوگا انشاءاللہ تعالی اب انتظامیہ اور پولیس کی طرف سے جو پرمیشن دیا گیا میں پہلے سے وقت دے چکا تھا فاروق صاحب کو کہ میں شولاپور آ جاؤں گا تو الحمدلہ اللہ سبحانہ و تعالی نے موقع دیا کہ میں یہاں پر آ سکا آپ نے ابھی سنا کہ امتیاز جلیل صاحب نے ڈاکٹر غفار خادری صاحب نے اور جناب فاروق صاحب نے تمام اہم باتوں کا ذکر آپ کے سامنے کیا اور ابھی امتیاز جلیل صاحب نے آپ کو بتایا کہ گیارہ بسمبر کے دن انشاءاللہ و تعالی منلس اتحاد المسلمین کی جانب سے مہراشترہ کے مسلمانوں کو ریزرویشن کے لیے اور مہراشترہ میں وقت جائدادوں کی حفاظت کے لیے منلس اتحاد المسلمین نے یہ پروگرام بنایا کہ ہم چلو مومبائی کا ایک اعلان کیے جو ستہ ویس نومبر کو ہونا تھا مگر حکومت کی طرف سے ہم کو اجازت نامہ نہیں دیا گیا اور ہماری درخواست کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا گیا کہ کوویڈ ہے فلان ہے مگر ہم نے یہ تیع کیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب گیارہ ڈسمبر کو یہ چلو ممبائی کا پروگرام ہوگا جس کا مقصد یہ کی ہے کہ مہراشترہ میں جو مسلمانوں میں جو پچاس برادریان ہیں ان کو ریزرویشن ملے اور مہراشترہ میں جو وقت کی جائدادیں ہیں اس کا تحافظ ہو سکے اس کا صحیح استعمال ہو سکے یہ دو اہم پوائنٹس پر یہ احتجاجی پروگرام اور یہ چلو ممبائی کا اعلان کیا گیا میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں آپ کے بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب اسمبلی کے انتخابات ہو رہے تھے تو اس وقت بھی مجھے آنے کا موقع ملا اور جناب فارغ صاحب کی انتخابی مہم میں میں یہاں پر آیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ پوری انتخابی مہم کے دوران میں کانگریس اور راشتروادی کانگریس کی زبان پر ان کے خائدین کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا کہ منجلس کو اوٹ مد دو منجلس کو اوٹ دیں گے تو بھارتی ایجنتہ پارٹی اور شف سنا کی کامیابی ہوگی یہ آپ نے سنا تھا یا نہیں سنا تھا اور ہر مہراشترہ میں پورا ایک منصوبہ بن طریقے سے یہ دونوں کانگریس اور راشتروادی کانگریس یہ اونے جونوں کی جوڑی پورے پورے مہراشت میں سب جگہ یہی جاتے تھے جہاں پر مسلمانوں کے علاقوں میں جاتے وہاں پر یہ بات ضرور کہتے کہ منجلس کو اوٹ مد دو کیونکہ شف سنا اور بی جے پی کو فائدہ ہوگا اور بعض ہمارے معصوم مسلمان بھی تھے آج بھی ہیں جو ان کے جھوٹ کو یقین کر لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہاں بی جے پی اور شف سنا کو روکنا ہے اور اسی لیے منجلس کو اٹ نہیں دیں گے اور اس کا نتیجہ ہوا بھی شولا پور میں ہمارے بعض مسلمان بھائیوں نے اس جھوٹ کو ست سمجھا اور اس روایت کو برخار رکھا ان مسلمانوں نے کہ پچھلے ساٹھ سال سے نہ صرف مہراشتہ بلکہ ملک کے مسلمانوں سے ہمیشہ جو اپنے آپ کو سیکولر کہتی ہیں انہوں نے مسلمانوں کو سب سے بڑا دھوکا دیا الیکشن تو ہو گیا نتیجہ بھی آ گیا الحمدللہ میں بڑا مطمئن ہوں کہ منجلس کے امیدوار نے یہ کہہ کر شولا پور کے عوام کا دل دوبارہ جیت لیا کہ آپ نے مجھے اتنی ہزاروں کی تعداد میں اوٹ دے کر مجھے خرید لیا الحمدللہ یہ بڑی بات ہے کہ کسی ایک سیاسی پارٹی کے امیدوار کی کامیہ بھی نہیں ہوتی ہے مگر وہ آپ کی اوٹ اور آپ کی محنت اور دعاوں کا اس طرح سے پورے اخلاص اور خلوص کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہے اور نہ صرف زبان سے اس بات کا اخرار کیا بلکہ میں نے بہتی کم ایسے سیاسی ذمہ داروں کو دیکھا جو الیکشن میں شکست کے باوجود بھی عوام کے درمیان میں رہتے اور عوام کا کام کرتے رہتے ہیں جس میں خابل ذکر ہمارے فاروق شابدی صاحب ہیں اللہ ان کے اس جذبے کو سلامت رکھے میں آپ سے عرص کر رہا تھا کہ کانگریس اور راشتہ وادی نے بار بار صرف یہی کہا تھا اسد الدین ویسی بی ٹیم ہے اور بی جے پی شف سے نہ کووٹ مت دو ورنہ موڈی آ جائے گا یعنی ہم کو بی ٹیم بنا دیے الزام تو لگائے مگر جب الیکشن کا نتیجہ نکلا تو اچانک یہ تمام کے تمام ایک جگہ جمع ہو کر بولے ارے ہم اور تم تو ایک ہے نا ہم اور تم تو ایک ہے ایک کا نام راحول ہے ایک کا نام پوار ہے ایک کا نام ٹھاکی رہے اپن ایک ہے ایک ہو جائیں گے ایک ہو گئے اور میں تم سے پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہ دیکھو تمہارا اور میرا رشتہ وہ رشتہ ہے جس کو رب کائنات نے کلمے کی بنیاد پو جوڑا ایک ہو جاؤ ایک ہو جاؤ ایک ہو جاؤ مگر تم نے میرے پیغام کو نہیں سمجھا اغیاروں نے ایک ہو کر تمہارے موہ پر ایک تماشا مارا وہ ایک ہو گئے کیوں ایک ہوئے اختدار حاصل کرنا تھا طاقت حاصل کرنا تھا اور وہ مسلمان جو کانگریس اور راشتہ وادی کے جھوٹ کا شکار ہو گیا میں ان سے پوچھ رہا ہوں بتاؤ تمہارے پاس میری سوال کا کیا جواب بتاؤ تمہارے پاس کیا جواب ہے کیا تم جواب دے پاؤگے کیا تم اپنے ضمیر کو جواب دے پاؤگے کیا تم اپنے آپ سے مطمئن ہو کہ جس کا تم نے ساتھ دیا وہ شیف سینہ کو مہراشتہ کے اختدار کی کرسی پر لاکر بٹھا دیا کہ شیف سینہ سیکولر پارٹی نہیں ہے شیف سینہ بھارت جنتہ پارٹی کی طرح ایک کومنل پارٹی ہے تھی اور رہے گی ہمیشہ یہ شیف سینہ کوئی سیکولر پارٹی نہیں ہے اور یہ سیکولرزم کے غلام جن کے دمچھلے بن کر پھرتے ہیں راشتہ وادی کانگریس کے اور کانگریس کے تم سیٹیفکٹ دوگے کہ کون سیکولر کون کومنل ہے اسی لیے میں شامعہ کہتا ہوں کہ انہی کی سیٹیفکٹ کی ہم کو ضرورت نہیں ہے نہ مندلس کو ضرورت ہے نہ مسلمانوں کو ضرورت ہے نہ دلیتوں کو ضرورت ہے نہ ہر اس سیکولر ذہن رکھنے والے شخص کو ضرورت ہے کون ہے یہ لوگ کہ ان کے ساتھ آ جائے گا تو سیکولر اور ان کے ساتھ نہیں آئے گا تو کومنل ارے تم کیا دکان چلا رہے ہو کوئی نوٹری کی کوٹ کے سامنے کہ تم سٹیم مار کے دو گے تو سیکولر ہو جائے گا شیو سینہ کے سیکولر ہے بتاؤ شرط پاوار صاحب بتاؤ راول گاندی کیا شیو سینہ سیکولر ہے اور تم ساری دنیا کے سامنے جا کے کہتے ہو کہ مندلس کوٹ مت دو کہ تم بھول گئے نائنٹی ٹو میں کیا ہوا تھا ممبئی کی سڑکوں پر کہ تم بھول گئے سری کرشنا کمیشن کی ریپورٹ کو کہ تم بھول گئے ان تمام نفرت بھری تقاریر کو بیان کرنا شروع کروں میں ایک ایک چیز ایک ایک جملہ یاد ہے مگر یہ لوگ اپنے اختیار کو بچانے کے لیے اپنی دولت کو بچانے کے لیے اپنے خاندان کو بچانے کے لیے اپنے پریوار کو بچانے کے لیے اچھا طرف تماشا تو یہ ہے راشتوادی کانگریز والے عجید پوار اور تالیس گھنٹے کے دولے بھی بن گئی تھے اور تالیس گھنٹے کا کوئی دولہ بنتا ہے عجید پوار اور فڈ نویس مل کے شادی کر لیے اب اس میں دولن کونتی نہیں معلوم پوار صاحب بتائیں گے ہم تو دولے بھائی ہمیشہ کے لیے ہم کو نہیں معلوم اور تالیس گھنٹے کے لیے اچانک صبح صبح دوڑ رہے ہیں تو مکیا منتری میں ڈپٹی اور پھر پورے فائل غائب پوری فائل غائب اور پھر بات میں سکولر ہو آتے ہیں نہیں 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 وہ گندہ ہے فٹ نویس بی جے پی ہے اور پھر اُڈھا و تھاکرے کو بولتے ہیں نہیں یہ دودھ کا دھولاوہ ہے کیوں زینات سی ہے اب جا کے کوئی پوچھے گا ان سے جواب دو یہ کیا ڈراما کیا تم نے اگر کوئی مسلمان راشتوادی کانگریس کا نکل کر کسی اور پارٹی میں آ جاتا مثال کے طور پر مندلس میں آ جاتا ہے تو اس کو بولیں گے یہ غدار ہے نکال کے پھیکیں گے اس کو پولیس پیچھے لگا دیں گے نہیں یہ کیسا آ رہا ہے مندلس میں کیسے داخل ہو رہا ہے مگر آپ کیا گھر والا جا کر بی جے پی کو سپورٹ کرتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا یہ کیوں بتا رہا ہوں کہ آپ کو سمجھنا ہے مہراشترہ کے مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے مہراشترہ کے سکولر ذہن رکھنے والے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہر بات پہ کہتے ہیں مجبوری ہے کہیں کی مجبوری بتاؤ میرے کو کہیں کی مجبوری ہے یعنی ہم سب بھول جائیں اور تم جو فیصلہ کروگے ہم غلاموں کی طرح خیدیوں کی طرح تمہارے میں ہاں میں ہاں ملاتے رہے شیوسینہ کو تم نے سیکولر بنا دیا اور مندلس کو تم نے کمونل کہہ دیا کیا ان کا معاملہ ہے اور یہ تینوں کی یہ ترین ون کی سرکار تین تین مل کے سرکار چلا رہے ہیں اور پھر بول رہے ہیں نہیں سیکولرزم کو بچانا ہے کون سا سیکولرزم بچائیں گے کہ یہ بات سچ نہیں ہے کہ مہاراشرہ کی ویدھان سوا میں ادھف ڈاکرے نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر نہیں کہا تھا امتیاز صاحب ابھی حالیہ دنوں میں کہا تھا نا مندر کے بارے میں مسجد کے بارے میں مکھیا منتری ہے بتاؤ کانگریسیوں راشتوازیوں تم کو شرم نہیں آتی کہ تمہارا تائید کا ایک چیف منسٹر کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ ہم نے بابری مسجد کو شہید کیا تھا شرم آنی چاہیے لوگوں کو یاد کرو مسلمانوں جب میں تم سے کہہ رہا تھا یاد کرو میں جب تم سے پکار پکار کر کہہ رہا تھا تم سے بھیک مانگ رہا تھا اور آج بھی مانگ رہا ہوں کہ اب تم ان پر بھروسہ مت کرو اپنے آپ پر کرو اللہ پر کرو اور اپنے اوٹ کا صحیح استعمال کرو اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ ہماری تخریر سن لیے تھالی مار لیے آنکھ میں دو خطرے آنسو کے آگئے آپ نے مجھ پر خیرات برسا دی اور گھر کو جا کر نہیں آپ صبح میں دیکھیں گے نہیں بدلنا ہے ان کو پچھانو آپ ان کو پچھانو اپنے اقتدار کے لیے اپنی ستہ کے لیے اپنے قاندان کو بچانے کے لیے اپنے پریوار کو بچانے کے لیے اپنی جیبوں کو بھرنے کے لیے اپنے کرپشن کے سکینڈلز کو چھپانے کے لیے انہوں نے سیکلرزم کو ختم نہیں بلکہ دفنا دیا مہاراشترہ میں دفنا دیا سیکلرزم کو کانگریس نے اور راشتروادی کانگریس نے اب کیا بولیں گے میں موڈی کو روکنا ہے میرے دوست کب سے فرق پیدا ہو گیا بی جے پی شیو سینہ میں کب سے فرق پیدا ہو گیا مگر یہ لوگ آ کر ہمارے ذہنوں کو کیپچر کر کے بیٹھے ہیں مسلمانوں کو بولیں گے نہیں کیا کریں ارے کیا کرنا ہے تم اقتدار سے دور رہو کراؤ الیکشن دوبارہ اتنا دولت تمہارے پاس ہے نا مگر نہیں ہمارے جذبات کا مزاق اڑایا گیا سیکلرزم کیوں خد دفنا دیا گیا اور سیکلرزم کی خبر پر یہ کانگریس راشتہ وادی ادف تھا کرے اپنے اقتدار کا محل بنا کر یہاں پر مہاراشترا میں حکومت کر رہے ہیں میرے عزیز دوستو اور مزرگو بتاؤ کیا راشتہ وادی کانگریس اور کانگریس پارٹی بھول گئی بھول گئے وہ کہ مسلمانوں کو ریزرویشن اب باتی نہیں کرتے کوئی باتی نہیں کرتا بات کرتے ہیں تو ونکاڑے کی انہیں مسلمان ہیں نہیں ہیں ارے یہ مسلمان کو جو ریزرویشن ہونا اس کا کیا اور کیوں ہونا مسلمان کو ریزرویشن آپ کے پاس کتنے لوگوں کے پاس جیب میں خلم ہیں کتوں کے پاس نہیں ہے ہاتھ اٹھاؤ یہی پریشانی ہے مسلمانوں سے خلم رکھو جیب میں یہ خلم رکھو لکھو یاد رکھو ان چیزوں کو اب آپ کسی کو فون کریں میرے کے فون کرتے ہیں ان کا نمبر دو ہمتیار جیل کہا میں لکھو بولتا اے کلم لا رکا رکا کلم جیب میں خلم رکھو یہ خلم تم کو زندہ رکھے گا تلوار زندہ نہیں رکھے گی خلم زندہ رکھے گا ہم کیوں ریزرویشن کی بات کر رہے ہیں میں ادف ٹاکرے کے لیے اب تخریر کروں گا یہاں سے شیو سینہ کے لیے کروں گا اب آپ کو بتانا پڑے گا میرے ان سوالوں کا جواب کیا آپ موم بومبے ہائی کوٹ نے اپنے انٹریم آرڈر میں نہیں کہا کہ مہاراشترا میں وہ مسلمانوں میں جو پچاس یا پچپن برادریہ ان کو ریزرویشن دیا جا سکتا کیونکہ وہ سماجی طور پر تعلیمی طور پر سوشلی اور ایڈوکیشنلی بیک ورڈ ہے کیا کہا تھا نہیں کہا تھا کہا تھا اور کہا کہ تعلیم میں دو انہوں نے کہا کہ نوکریوں میں بھی دے سکتے ہیں مگر نوکریوں کا جو ریزرویشن اس کا کوٹا بڑھ گیا مگر تعلیم میں دو آپ نے کیوں نہیں دیا کیا کانگریس پارٹی زبان بن کر کے بیٹھی ہے راشتہ وادی کانگریس مو بن کر بیٹھی ہے یہ تمہاری محبت ہے مسلمانوں سے مگر نہیں ہم کیوں پوچھ رہے ریزرویشن اب آپ لکھ لو اس کو یہ یاد رکھو تاکہ اگر کوئی محلے میں کوئی کانگریسی راشتہ وادی یا سینک آیا تو اس کو بولا ہے بیٹھ ذرا سن میری بروادی کی داستان سن اور اس کا جواب دے میرے بھائی مہاراشترا میں گیارہ پرسنٹ مسلمانوں کی آبادی ہمارے جرنلس حضرات بھی ساتھ ہے ہم سے ہمارے سے بڑی محبت ہے ان کو ہم سے بھی محبت تھی معلوم تھا مگر ہماری گاڑی سے بھی محبت ہو گئی مبارک ہو دولے کی گاڑی جب آتی ہے تو ناشتے ہیں لوگ مہاراشترا میں کتنے مسلمان کے پاس گریجوٹ ہیں خالی چار پرسنٹ مسلمان گریجوٹ ہیں مہاراشترا میں کتنے ہمارے اندوبائی ہیں ایٹ پائنٹ نائن پرسنٹ معنی اوورال مہاراشترا میں ایٹ پائنٹ سیون گریجوٹ ہیں جس میں سے مسلمان خالی فور پائنٹ نائن اور ہمارے ہندو بھائی ایٹ پائنٹ نائن کیا یہ آرٹیکل ففٹین اور سکسٹین کو سٹیسپائی نہیں کرتا کہ ہم اتنے ہمارے کم گریجوٹ ہیں اور پھر اس کے بعد آپ دیکھ لو ڈراپ آؤٹ ریٹ کتنا ہے مسلمانوں کا ڈراپ آؤٹ ریٹ اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ جو مسلمان پرائمری میں اگر باویس فیصد مسلمان پرائمری سکول میں میڈل سکول میں آتے آتے خالی تیرہ پرسنٹ ہو جاتا کتنے پرائمری میں باویس تو میڈل میں آتے آتے تیرہ ہو جاتا اور وہ میٹرک میں آتے آتے خالی بارہ پرسنٹ ہو جاتا اور ہائر سیکنڈری انٹرمیڈیٹ میں آتے آتے وہ سیون پوائنٹ ون پرسنٹ ہو جاتا اور اس کے بعد گریجوئٹ خالی چار ہوتے اب آپ سونچو کہ آپ کے گھر میں آپ کی اولاد ہے اس کو آپ پرائمری سکول میں دال دی اب تو کوئی سکول کھل رہے ہیں یعنی اگر باویس فیصد مسلمان کے بچے پرائمری سکول میں ہیں تو میڈل سکول میں آتے آتے تیرہ فیصد ہو جاتا میٹرک میں آتے آتے بارہ پرسنٹ ہو جاتا ہائر انٹرمیڈیٹ میں ہائر سکنڈری میں آتے آتے سات پرسنٹ ہو جاتا گریجوئٹ ہوتے ہوتے چار پرسنٹ ہو جاتا یہ سب سے کم ہے سب سے کم ہے یہ نہیں جائیں گے میرے کوئی ریزرویشن میرے بچے نہیں پڑھیں گے کیا ان کے مستقبل میں نہیں ہے کیوں کابل بنے پڑھا لکھے بنے ڈاکٹر بنے انجینر بنے ام بی اے کرے ام سی اے کرے گورنمنٹ کی نوکری ملے مگر نہیں سیکولرزم کو تم کو زندہ رکھنا ہے تم سیکولرزم کے غلام اور خیدی بنے ہوئے مسلمانوں کیا میرے مخدر میں یہ لکھا ہے کہ میں سیکولرزم کے ٹرین کے سٹیشن پر ہمیشہ کولی بن کر ان ظالموں کا بوجھ اٹھاؤ کیا تم اپنی اولاد کے مستقبل کا بوجھ نہیں اٹھاؤگے کہ تم اپنے بچوں کے لئے سیکول نہیں مانگوگے کہ تم اپنی بچیوں کے لئے گریجویشن نہیں مانگوگے تم کب تک ان لوگوں کی غلامی کروگے اور یہ جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ پیٹ پہ اتنے خنجر مارے گئے مسلمانوں کے کہ پیٹ پہ کوئی جگہ باقی نہیں ہے جہاں پہ تمہارا زخم نہ ہو اتنا دھوکہ دیا گیا اس سے خون کالتا ہے جب یہ پڑتا ہوں میں تو میری زبان کہتا ہے کہ اویسی کی زبان کروی ہے تو یہ کہا ہے پھر میں گھر میں جا کر سو جاؤں کہ میری خون کے بچوں کو سکول نہیں ہے باویس پرسنٹ سے سکول میں داخلہ اور گریجویشن تک صرف چار فیصد کہ غریبی میرا مقدر بنا دو گے کہ غربت میری زندگی میں رہے گا اور میری اولاد بھی رہی گی غربت میں میری عزیز دوستوں اور بزرگو یہ بربادی کی داستان ہے مہراشترہ کے مسلمانوں کی اور پھر یہ بولتے آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا یہ پورا ڈیٹا ہے میڈیا کے لوگ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہاں سے لائیا میں دماغ سے نہیں لائیا ہوں پڑھ کے لائیا ہوں اور میں کو ایسا بولنے والا نہیں ہوں میں اس کی طرح نہیں ہوں جس نے کہا تھا کسانوں کو کنال میں پانی نہیں آ تو جا کے مود دو اس کو دماغ نہیں ہوں گا میرے کو بہت دماغ ہے اب آپ سنو پورے مہراشترہ میں کتنی زمینیں اگری کلچر لینڈ کتنی ہے مسلمانوں کے پاس رورل ایریا میں اور وہ مسلمانوں کو میں یاد دلا رہا ہوں جو اس وقت اسمبلی کے الیکشن میں جو بین باجا کی پارٹی بنے ہوئے تھے کانگرس راشتہ وادی کے لئے سیکلر زہم سیکلر زہم اور دو اسی آ جائے گا اب بولو دیکھو کتنی زمین تمہارے پاس ہے زراد کی زمین اگری کلچر زمین دہی علاقوں میں مرٹھاؤں کے پاس جن کے پاس کوئی زمین نہیں ہے زراد کی مرٹھاؤں کے ایٹ پائنٹ سکس سکس پرسنٹ ہیں جن کے پاس اگری کلچر کی کوئی زمین نہیں ہے کتنے مسلمانوں کے پاس اگری کلچر کی زمین نہیں ہے اچھا یہاں کوئی گاؤں سے آیا کوئی گاؤں میں زمین ہے تمہاری ہائے تو ہاتھ اٹھاؤ ڈرو مات کتنے ایک دو جو گاؤں میں زمین ہے زراد کی زمین کتنے خالی پاس رورل ایریا میں دہی علاقوں میں کوئی زراد کی زمین نہیں ہے کوئی زراد کی زمین نہیں ہے اور ہمارے مراتح بھائیوں کے پاس ایٹ پائنٹ سکس پرسنٹ ان کے پاس زمین نہیں ہے اچھا دھائی ایکر زمین ہمارے مراتح بھائیوں کے پاس کتنا ہے سکسٹی ٹو پائنٹ سیون فور پرسنٹ اور مسلمانوں کے پاس دس فیصد مبارک ہو سیکل زندہ آئے بھی مبارک ہو تم کو سکسٹی ٹو پرسنٹ جس کے پاس دھائی ایکر زمین ہے اس کو ریزرویشن دیں گے جس کے پاس دس پرسنٹ لوگوں کے پاس دھائی ایکر زمین اس کو نہیں دیں گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہے اور یہ ظالم ہم کو ریزرویشن نہیں دیں گے اور پھر جس کے پاس پانچ ایکر زمین ہے ہمارے مراتھا بھائیوں انیس پرسنٹ مراتھا بھائیوں کے پاس پانچ ایکر اگری کلچر رورل ایریا میں لائنڈ ہے مسلمانوں کے پاس پانچ ایکر زمین کتنے لوگوں کے پاس ہے مہاراشتہ میں قالی فور پائنٹ سک زیرو پرسنٹ دس ایکر چھے پرسنٹ مراتھاوں کے پاس ہے مسلمانوں کے پاس کتنے ون پائنٹ ٹو زیرو اور پھر دس ایکر کے اوپر کتنے مراتھاوں کے پاس زمین ہے ٹو پائنٹ سے مبارک ان لوگوں کو جو سیکلرزم کے جھوٹے وعدے پر یہ راشتبادی کانگریس کو کانگریس کو دیتے بلکہ غلامی کرنا ان کا مقدر سمجھتے یہ تمہاری بربادی کی داستان بیان کرنا ہوں اور پھر اس کے بعد آپ جائیے آپ کی آمدنی کتی معلوم آپ کو یہ کمیٹی بتا رہی ہے کمیٹی کہہ رہی ہے کہ سالانہ پچیس ہزار دو سو جو مسلمانوں کی آمدنی ہیں وہ صرف بیس پرسنٹ ہیں سالانہ پچیس ہزار دو سو روپیے یعنی جو بارہ سو روپیے مہینے کماتا وہ مہراشترا میں پچیس فیصد مسلمان ہیں اور جو پچیس بیس فیصد ہے جو پچیس ہزار سے دو ہزار اور پچاس ہزار کے درمیان میں جو کماتا مسلمان سالانہ بارہ مہینے میں جو پچیس ہزار دو سو سے پانچ پچاس ہزار چار سو کماتا وہ فورٹی ون پرسنٹ ہے مسلمان اور جو پچاس ہزار سے سیونٹی ٹو تھاؤزن جس کی سالانہ آمدنی ہے وہ خالی ٹوئنٹی پرسنٹ ہے مسلمان اور جو سیونٹی ٹو تھاؤزن سے تین لاک ساٹھ ہزار جو بارہ مہینے میں کماتا وہ صرف سترہ فیصد ہے اور جو تین لاک ساٹھ ہزار کے اوپر کماتا وہ اونلی زیرو پوائنٹ سکس پرسنٹ ہے کیا آپ خوش ہیں اس سے مجھے پوچھ بجوات ہوتا یہ کیا آپ کو شوق نہیں ہے کہ آپ کیا آمدنی بڑھے تاکہ آپ اپنے بچوں کی شادی کر سکیں اپنے بچوں کو پڑھا سکیں یہ ہمارا ڈراپ آؤ ڈریٹ کیوں گرتا باویس پرسنٹ پر پرائمری ہیں گریجویشن میں آتے آتے چار کیوں ہوتے جا کر پوچھو ہر مسلمان سے کہے پیسے نہیں ہے بچوں کو پڑھانے کے لئے اگر میرے پاس دولت ہوتی تو پڑھا دیتا بیٹی ہوتی تو بولتا شادی کرانا ہے بار وی کے بعد تم اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے مہراشتہ کے مسلمانوں یہ تمہاری آمدنی ہے اب بتاؤ آپ کیا خاموش بیٹھیں گے آپ پھر اندازہ لگائی ہے اور پھر اب یہ ہمارے مراتح بھائیوں کی آمدنی کیا ہے یہ بھی دیکھ لو آپ یہ بھی نمبر لائے ہوں پوری تیاری کر کے آتا ہمیشہ یہ تو آپ کو بتا ہمارے مراتح بھائیوں کی آمدنی جو سالانہ چوبیس ہزار کماتے وہ بابیس پرسنٹ ہے آپ پچیس ہزار جو کماتے ہو بیس پرسنٹ ہے اور پھر جو ہمارے مراتح بھائی چوبیس ہزار سے پچاس ہزار کماتے وہ بھی بابیس پرسنٹ ہے پچاس ہزار سے ایک لاکھ اور جو چار لاکھ کے اوپر کماتے وہ 0.46 پرسنٹ ہے چلو دیکھ لو دونوں دیکھ لو دونوں کون پینچے ہے اس کا بھی کوئی ذکر نہیں کریں گے اچھا پھر ایک اور آپ کی بربادی کی داستان مسلمانوں کو اگر بینک سے لون لینا ہے بینک سے لون ملنا ہے تو ہم کو نہیں ملتا چپل گھس جاتی ہماری ملیا اس نہیں تے رکھو مبارک آپ کس کو اوٹ دیتا تو پھر سیکلرزم کے نام پہ جاتا ادھر جائیں گے آپ پھر ادھر کتنوں اوٹ آپ دیکھو آپ 40 فیصد مراتھا بھائیوں کو بینک سے لون ملتا مسلمانوں کو بینک کوپٹیو ملا کے خالی 5 فیصد ماہ 40 فیصد یا 5 فیصد کوپٹیو سوسائیٹیوں میں 40 فیصد بھائیوں کو لون ملتا مدد ملتی ہمارے پاس خیڈیٹ سوسائیٹی میں 2.6 مبارک ہو وہ غلاموں کو مبارک بات دے رہا ہوں جو راشتہ وادی کانگریس اور کانگریس فیصد مراتا بھائیوں کو لون دیتے اور مسلمانوں کو 4 پرسنٹ اچھا دوست احباب جو مراتا بھائیوں کو مدد کرتے ہو 2 پرسنٹ اور مسلمانوں میں 17 فیصد یہ ڈیٹا ہے آپ بتاؤ کیا کریں گے اب آپ اسی لئے منلس اتحاد المسلمین نے تائی کیا کہ ریزرویشن مسلمان کے لئے ضروری ہے مہاراشترا کے اچھا غربت کتی ہے پاورٹی پورے مہاراشترا میں رورل ایریا میں 28 فیصد مسلمانوں میں دہی علاقوں میں شہری علاق اربن علاق میں ہمارے ہندو بھائیوں میں پاورٹی رورل دہی علاقوں میں 23.8 اور اربن علاقوں میں 6.9 یہاں پر بھی ہم پیچھے ہیں نہیں دوگے ریزرویشن کس کو دے گو پھر یہ ہمارا یہ ریکارڈ آپ کے سام میں اس لئے رکھ رہا ہوں اب سنو اور ایک بربادی کی داستان مسلمان جو کچھے گھروں میں رہتا ہے وہ 67% ہے مہاراشترا میں 67% مسلمان کچھے گھروں میں رہتا تمہارے گھر نہیں اور تم سیکلرزم کی بات کرتے مجھے اس بات کا غصہ ہاتا ہے مجھے ان غیروں سے ان دشمنوں سے شکوا نہیں ہے مجھے اپنے بائیوں سے شکوا ہے مجھے اوٹ مت دو مگر یہ ظلم کو تو ختم کرو یہ نائنصافی کو تو ختم کرو میرا حق تو مجھے دو مجھے عزت کی زندگی دو اور موت میں بھی عزت دو میرے نوجوانوں کا مستقبل دو میرے بچوں کو سکول دو مجھے ایک مقام دو میں آسمان سے تارے توڑنے کلانے کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ سب کیا ہے پھر میں کب تک ان گھروں میں جو گھر بول رہے تھے مسلمانوں کے پاس 31% گھر ہیں اب آپ سے ایک سوال کروں گا اور ہمارے میڈیا والے اس کا جواب سن لیں گے کیا مسلمانوں کی ایک گھر میں تین لوگ نہیں تین چار لوگ نہیں سوتے کم سے کم تین لوگ تو سوتے کمرے میں استعمال کرتے زور سے بولو ان کو معلوم ہونا نا نہیں تو انہوں ہمارے پچھے رہتے ہیں آپ یہ بتاؤ آپ کو جان کر تکلیف ہوگی کہ ہمارے مراتح بھائیوں کے پاس تین روم کے کمرے بیس فیصد لوگوں کے پاس دو روم کا گھر فارٹی ایٹ پرسن لوگوں کے پاس ہے چار روم کا گھر ایٹ پرسن لوگوں کے پاس ہے پانچ سے زیادہ کمرے کا گھر تین پرسن لوگوں کے پاس ہے میرے پاس دھوکا ہے میرے دادا کو دھوکا دیئے ان کے باپ کو دیئے میرے بابا کو دھوکا دی اب تم کو دھوکا دے رہے ہو نوجوانو کل مستقبل تمہارا ہوگا تم کو اپنا حق حاصل کرنا پڑے گا تمہارے والد نے تکالیف اٹھائی تمہارے دادا نے تکالیف اٹھائی ہم نے جنہ کے پیغام کو ٹھکرایا ہم نے بھارت کو اپنا وطن مانا اور مانتے رہیں گے ہم نے سمیدان کو مانا مگر جمہوریت کو مانا یہ کون سی جمہوریت ہے کہ آپ مجھے غریب رکھ رہے میرے عزیز دوست اور بزرگ یہ آپ کے سام میں اس لیے کہہ رہا ہوں اچھا کتنے مسلمان سلم میں رہتے ہیں مہاراشترا کی ریپورٹ کہہ رہی ہے 54% 54% لوگ سلم علاقوں میں رہتے ہیں اور آپ کو معلوم ہمارے مرات بھائیوں کے پاس 76% مرات بھائیوں کے پاس ٹائلیٹ ہے مسلمان پہ کے پاس خالی 35% یہ ڈیٹا ہے میرے کو معلوم ہے کہ کل کے بعد ہمارے میڈیا والے بلکہ آج شام سے شروع کر دیں گے کہ شولہ پور میں OEC نے بھڑکاؤ باشن دیا ارے تھو ہے تمہاری باتوں پر کوئی فرمان نہیں تم جو لکھتے لکھو جو دکھاتے دکھاؤ میری زبان کو تم روک نہیں پاؤ گے یہ ظلم ہے میرے مسلمان وں سے یہ ظلم ہے مجھ سے تم ریزرویشن نہیں دینا چاہتے مگر ظلم کیوں کر رہے مجھ پر کیوں ظلم کر رہے مجھ پر اور آپ کو معلوم میرے عزیز دوست اور بزرگو آپ کے سامنے ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہوں اب آپ دیکھو کیا ایک مسلمان آئی ایس آفسر ہے مہاراشترہ میں وہ ایک ہے انہیں بور رہا میں نہیں ہوں ہندو ہوں بور رہا انہیں اللہ کو معلوم انہیں کیا ہے ادھر بھی ہے بن پیندے کا لوٹا ہے انہیں بھی ایس آئے اور یہ جو راشتہ وادی اور کانگریس کے وہ دہرے ہری نہیں میاں انہوں آ کے بول کے چلے جاتے ان کا کیا ہے ارے میں آ کے بول کے نہیں جاتا ہوں میں یہ تمام حقیقت بیان کر رہا ہوں اور اگر تم کو سمجھ میں نہیں آیا تو بلالو بیٹ کے بات کریں گے اچھا ایک مسلمان آئی ایس آفیسر نہیں ہے مہاراشرہ میں آئی پی آفیسر ہمارے مراتھا بھائیوں کے 28% آئی پی آفیسر ہے مراتھا بھائی کتے ہیں آپ کے کتے ہیں 1.9% بجاؤ تھالی اب 28% ہیں ان کو ریزرویشن دینے کی بات یہ تمام یہ تینوں کر رہے ہیں یا مر اکبر انثنی کی جوڑی ہم کو نہیں جائیں گے غارت کا گواہ بھرتا ہی نہیں ہے 28% آئی پی آفی 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 کتنی ہمارے مراتھا بھائی کام کر 16.17% یعنی مراتھا بھائی کی آبادی سب 33% ہے یعنی 33% آبادی ہمارے مراتھا بھائی کی آدھے سے زیادہ آئی آفی 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 28% 33% پاپولیشن 28% آئی پی آفی آفی آئی آئی آفی آفی آئی 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 پرسنٹ ہے ہمارے مراتھا بھائی آئی آف کے کتے ہے نو زیرو زیرو ہیں آپ میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہ نائن سافی کی تمام باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا پانی بھی لے لو ویسے ماشاءاللہ یہ راشتروادی اور یہ کانگریس شولاپور میں کتے پانچ دن میں ایک بار پانی روز پانی آتا آپ کو آتا فاروق پانچ دن میں ایک مرتبہ آتا رات میں ایک بجی آتا اور آتا 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 کیا کتے دن میں آتا تو تم دوبارہ آنے دیں گے ان کو بل دیا الیکشن میں تم آؤ گے انشاءاللہ او جو پانی نہیں دیئے ریزرویشن نہیں دیئے وہ گھر میں بیٹھیں گے انشاءاللہ او تال آنی یہ دیکھو آپ پانی کا بھی لکھا وائی دیٹا آ اب تم کو میں موٹر لگا کے جا رہا ہوں یہ دیٹا دیکھے کھیج آپ دبا کے موٹر لگا اور کھیج اپنا ریزرویشن اب تم کو موٹر کا کام کرنا ہے اب تم خاموش نہیں بیٹھو گے لگاؤ گے موٹر راشتہ وادی کانگریز بی جے پی شیف سندگر موٹر یہ دیکھ کھیج یہ کام کرنا آیا آپ آپ کو معلوم کتہ پانی ملتا مرات بھائیوں کے گھر میں 35 فیصد پانی کا کنیکشن آپ کے پاس مسلمان کے پاس یعنی پبلک ٹیپ پبلک سب ملا کے کتہ بولو پبلک وارٹ ٹیپ 46 پرسن اپنے پاس خالی ہینڈ پمپ بورویل 16 فیصد مرات بھائیوں کو یہاں پہ خالی 4 فیصد آپ بتاؤ میرے بھائی آپ بتائیے پھر اب آپ اسی لیے منلس نے ان تمام باتوں کو محسوس کیا اور ہم نے یہ فیصلہ لیا کہ اب اور اس پر انتظار نہیں کیا جا سکتا ہم کو مسلمانوں کے جو پچاس برادریاں ہیں جن کو ہائی کوٹ نے کہا کہ ان کو ریزرویشن مل سکتا ہے ملے گا مرات بھائیوں کو سپرین کوٹ نے بھی کہ دیا کہ ان کا ڈیٹا ایمپریکل ڈیٹا نہیں ہے ان کا سوشل ایجوکیشنل بیک ورڈنیس کا آپ دینا ہے دو آپ ہم روک نہیں رہیں مگر انصاف کس سے ہوگا انصاف طاقتور سے ہوگا یا مظلوم سے ہوگا انصاف کس سے ہوگا بتاؤ انصاف طاقتور سے ہوگا مظلوم سے ہوگا انصاف طاقتور سے ہوگا یا کمزور سے ہوگا انصاف تو کمزور سے ہونا چاہیے نا انصاف تو مظلوم سے ہونا چاہیے طاقتور جس کا بھارت کی سمویدان میں بابا صاحب امبیٹ کرنے آٹیکل فنڈیمنٹل رائٹ اس کو بنا دیا رائٹ ٹو ایکوالیٹی کو ہم تو وہی پوچھ رہے ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہی چند گزارشات مجھے آپ تک کرنا تھا گیارہ ڈیسمبر کو چلو ممبائی کا پروگرام ہے اس میں ضرور شرکت کریے اگر آپ نہیں آسکتے تو اس کے لیے دعا کریے اور میں یہ مہراشتہ کی سرکار سے کہہ رہا ہوں یہ امروطی میں جو تباہی اور بربادی ہوئی ٹھیک نہیں ہوا کیا کر رہے تھے ہی حکومت آپ کی کیسا کسی دکانوں کو جلایا گیا کس نے کیا یہ چاہے کسی مذہب کے ماننے والے کی دکانوں کیا سرکار چلا رہے ہیں تم لوگ لائن آرڈر مینٹین کرنا نہیں آتا تم کو نہیں معلوم تھا کہ گبر ہوگی کس نے جلوس نکالا وہاں امروطی میں دکانوں کو تشدد کے ذریعے برباد کر دیا گیا مندلس ہمیشہ سے تشدد مگر یہ سرکار کی ذمہ داری میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہی چند باتیں آپ تک پہنچانا تھا ابھی تو یہ سٹارٹ لیا ہوں پھی رہوں گا میدان میں جلسہ ہوگا انشاءاللہ آدھی بات کریں گے پوری مگر آپ سے گزارش ہے کہ میں نے جن ان اہم باتوں کا ذکر کیا سونچئے تھوڑی دیر کے لیے یہاں سے ایک فکر لے کر جاؤ یاد رکھو کہ مستقبل آپ کا ہے ریزرویشن مسلمانوں کا حق ہے اور مہراشتہ کی سرکار یہ تینوں پاکیوں کی سرکار اگر یہ سیکلرزم کو ایکوالٹی کو مانتے ہیں تو ان کو مہراشتہ کے مسلمانوں کو ریزرویشن دینا پڑے گا ناکپور کے اسملی کے سشن میں بل لاؤ اور مہراشتہ کے مسلمانوں سے انصاف کرو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت بہت شکریہ ایک خاص کا اعلان ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین شہر شولاپور کے سبی پدید عدنکاریوں کے جانب سے